اب میرے بھائیوں دل تھام کے آج میں نے کئی ایسی باتیں کرنی جو میں نے ابھی تک کبھی بھی نہیں کی کسی ویڈیو میں بھی نہیں کی اور ایون اپنی نیجی محفلوں میں بھی نہیں کچھ باتیں ایسی بھی ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ محرم کا مہینہ ہے تو میں اس کو کھول کے پھر ذرا چیزوں کو بیان کر دوں تو یہ آٹھ طریق میں ون بائی ون ڈسکس کروں گا پہلے دو دین ذرا ڈیٹیل سے ہے پھر ساتھ انشاءاللہ باقی وہی الفاظ ریپیٹ ہوں گے غدیر خم کی حدیث کا پہلا طریق صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق چار طرق ہیں اس کے چھہزار دو سو پچیس سے لے کر چھہزار دو سو اٹھائیس تک سیدنا علی کے فضائل والے چپٹر میں اس کا جو پہلا طریق ہے طرق کہتے ہیں جمع کو طریق کہتے ہیں ایک یعنی جو روایت کی سنہ چل رہی ہوتی اس کو ہم کہتے ہیں اس طریقے سے آئی ہے اس وے سے آئی ہے اس چین سے آئی ہے پہلی چین سے ہی مسلم چھہزار دو سو پچیس سیدنا زید ابن ارکم سے جو سابقون الولون تھے انہی کا وہ دار ارکم تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق بیان کیا کرتے تھے ظاہرہ کعبت اللہ میں تو وہ لوگ نہیں جانے دیتے تھے جس طرح ہمیں آج علماء مسجدوں میں نہیں گزنے دیتے تو ہم نے بھی یہ دار ارکم سجایا ہوا ایک تو زید ابن ارکم رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام روایت کرتے ہیں ان کے پاس کچھ تابعین آئے صحیح مسلم چھہزار دو سو پچیس انہوں نے کہا زید آپ کتنے خوش نصیب ہیں شروع میں آپ نے اسلام قبول کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے نمازیں پڑھیں آپ کے ساتھ جہاد کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹریک حدیثیں سنی آپ کی صحبت کی آپ تو بہت خوش نصیب ہیں ہم آپ کے پاس صرف اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی ایزی بات سنائیں جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنی ہو تو زید ابن ارکم نے کہا کہ میں بہت بڑا ہو چکا ہوں ساری باتیں تو مجھے یاد نہیں ہیں اس لیے میری معذرت قبول کرو البتہ ایک کرٹیکل بات مجھے یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجت الودا سے واپس آ رہے تھے اپنی وفاہ سے تقریبا تین مہینے پہلے تو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک خم نامی جگہ تھی پانی کے لیے پڑاؤ کیا غدیر خم پہ اور یہ بات ہے اٹھارہ ذو الحجہ تس ہجری کی اور گیارہ ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاہت ہو گئی ربیل اول میں تاریخ کنفرم نہیں لیکن دن سو بار تھا صحیح بخاری میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خم نامی گاؤں میں اونٹ کے پانان کا آپ کے لیے ممبر بنایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ چڑھ کر خطبہ دیا اور الفاظ بڑے کرنگلونگ ہیں ہم نے اپنے منج پہ بھی لکھا ہے اے لوگو آگاہ ہو جاؤں میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لو لوگو آگاہ ہو جاؤں میں اپنے بات تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ ہیں حدیثِ ثقلائن ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنے تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا پھر زید ابن ارکم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب لیکن عمد نے چھوڑ دی کتاب اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہلِ بیعت ہیں میں اپنے اہلِ بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے دھراتا ہوں میں اپنے اہلِ بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے دھراتا ہوں میں اپنے اہلِ بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اچھا اب ظاہر ہے اس زمانے میں بھی لوگ موجود تھے لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے حضرت امامیہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ ان کا دور تھا تابعین نے سیدھا سوال یہ عجیب و غریب کر دیا انہوں نے کہا زید یہ حضور کی بیویاں اہلِ بیت نہیں ہیں دیکھو بجائے پوچھنے کے سینئر سیابی سے پوچھتے کہ اہلِ بیت کون ہیں ان کو فورا پتا چل گئے کہ کام کی درے اوری جا رہے ہیں کہ یہ حضور کی بیویاں اہلِ بیت نہیں ہیں زید ابن ارگم نے کہا کہ بیویاں اہلِ بیت ہیں لیکن یہاں پر وہ مراد نہیں ہیں یہاں پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ مراد ہیں آلِ علی آلِ عقیل آلِ عباس آلِ جعفر وہ لوگ مراد ہیں اہلِ بیت حضور کی بیویاں یہاں مراد نہیں ہیں جن پر قیامت تک کے لئے صدقہ حرام ہے یہ زید ابن ارگم نے کہا اے تو تھوڑا کوڑا سی جے طریق اگلا پڑا سخت جے میں ٹر رہوں یہ بیان کرتے ہیں لیکن اس میں میں نے پمفلٹ میں لکھ دیا ہوا ہے لیکن وہ لوگ پارکے گزر کے ہوں گے لیکن میں اب آپ کو توجہ دلاؤں گا صحیح مسلم چھہ ہزار دو سو اٹھائیس نمبر طریق اس میں پتہ ہے کہ الفاظ ہے اس حدیث کے اینڈ پہ تابعین پوچھتے ہیں کہ کیا نبی کی بیویاں اہلِ بیت نہیں ہیں تو زید ابن ارگم کہتے ہیں اللہ کی قسم نہیں اللہ کی قسم نہیں عورت تو کتنا عرصہ کسی مرد کے ساتھ گزارتی ہے بعد میں اس کا مرد اسے طلاق دے دیتا ہے وہ اپنے میں کے واپس آ جاتی ہے تو عورت کیسے اہلِ بیت ہو سکتی ہے اے صحیح مسلم پڑھ رہا ہے جے پھئی اے سولے کافی نہیں پڑھ رہا ہے مولویوں صحیح مسلم چھہزار دو سو اٹھائیس وہ کہتے ہیں بی بی کو طلاق ہوئی اپنے گھار چلی گی وہ کہاں سے اہلِ بیت ہو گئی یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے مراد ہیں جن پر قیامت تک کے لئے صدقہ حرام ہے زید ابن ارکم کو ریال نہیں ملتے تھے نہ سعودیہ سے نہ ایران سے وہ تو صحابی تھے نا حق بیان کیا وہ اچھا یہ نہ سمجھیں یہ کہہ دیں گے زید ابن ارکم کا اجتہاد ہے اے پائی اجتہاد نہیں ہے سول لو کہ ایک معنوں میں اہلِ بیت بیویاں ہیں سورت الاحذاب آیت نمبر 33 کے تحت لیکن یہ جس اہلِ بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا یہ وہی لوگ تو زبا ہوئے ہیں آلِ اقیل زبا ہوئے آلِ جعفر زبا ہوئے آلِ باس جعفر ہوئے آلِ علی زبا ہوئے انہی کی اولادیں زبا ہوئے ہیں نا یہ بہتر جو ہم شہدہ اے کربلا کہتے ہیں انہی کے بارے میں ڈرات ہے جن کے بارے میں میں بھی خبر دی گئی تھی کہ ان کے ساتھ امت برا سلوک کرے گی اچھا یہ زید ابن ارکم کا استحاد نہیں ہے میرے بھائیو اس کی سپورٹ میں میں صحیح مسلم سے دو مرفوع حدیثیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرتا ہوں سنیں پہلی حدیث انٹرنیشنل امریک کے مطابق صحیح مسلم میں چھے زار دو سو اک سٹھ نمبر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام خود روایت کر رہی ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں برامت ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کالے رنگ کی چادر اڑی ہوئی تھی جس پہ نقش و نگار بنے ہوئے تھے جیسا کہ اوٹ کے کجاووں کے ہوتے ہیں کالے رنگ کی منقش چادر اڑی ہوئی تھی کہ اتنے میں سیدونا حسن آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر کے نیچے لے لیا پھر سیدونا حسین آئے ان کو اپنی چادر کے نیچے لے لیا پھر سیدونا فاطمہ ہی ان کو اپنی چادر کے نیچے لے لیا پھر سیدوں نے علی آئے ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے ان چاروں کو لیا اور پانچ میں خود جس سے پنچ تن پاک کم کونسٹ لیتے ہیں پانچ اس چادر کے نیچے لیا سید آئیشہ کو نہیں لیا پوائنٹ ٹو بی نوٹیڈ وہ ریوی ہیں وہ دیکھ نہیں ہے منظر اور امم آئیشہ دیکھ لیں کتنی منصم مزاج تھی انہوں نے یہ روایت بیان کر دی ورنہ کسی درجہ میں اپنے بارے میں بھی سو سکتی تھی کہ مجھے نہیں لیا گیا لوگ کل کو سوال کریں گے کہ آپ کو کیوں نہیں لیا گیا آپ اہلے بیعت نہیں تھی تھی یقیناً تھی لیکن یہ والا معاملہ جو ہے وہ ایکسٹرالٹ رہی ہے سپیشل پروٹوکول ہے چادر کے نیچے لیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورة الاحذاب کی آیت نمبر تیتیس پڑھی اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُثِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ اے نبی کے گھر والوں اللہ تو صرف ہی چاہتا ہے کہ ہر طرح کی ناپاکی تم سے دور کر دے اور تمہیں خوب صاف سترہ کر دے راویہ اممہ عائشہ ہے خود چادر کے نیچے نہیں ہے علی حسن حسین اور سیدنا علی اے سیدہ فاطمہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانچ میں خود ہے تو زیاد امن ارکم نے کو غلط بات نہیں کی ہے ان کو عدیثیں پتا تھیں اور دوسری عدیث صحیح مسلم سے ہی انٹرنیسل امنی کے مطابق چھے ہزار دوسو پیس نمبر یہ بڑی لمبی حدیث ہے میرا ٹاپک کسی دوسری طرف چلا جائے گا اور دا اور کچھ بڑھ جانا ہے چونکہ میں اس کو لکھ چکا ہوں ایک سو پچاس روایتوں والے بہتر والے احادیث والے لہذا میں اس کا ایک پورشن بیان کرنے لگوں باقی جسے شوق ہو تو وہ پڑھ لے اس کے اندر میں نے لکھا ہے اس کا پورا تری ورنہ معاملہ کہیں سے اور ہی نکل جانا ہے پھر سب و شتم والا ایشور ڈسکس ہو جانا ہے حضرت معاویہ کے دور میں جو سیدنا علی کے پر لانت ہوتی تھی وہ والا ٹاپک اس میں ڈسکس ہو جانا ہے اس لئے میں اس حدیث کا آخری جز بیان کر رہا ہوں کہ سیدنا سعید ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ جب آیت مباحلہ نازل ہوئی نجران کی حیسائیوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ون ٹو ون ٹو بیٹ ہوئی اینڈ پہ ہوا کہ ٹھیک ہے مباحلہ کرتے ہیں کون حق ہے کون باطل ہے سورہ علی امران آیت نمبر ایک سٹھ نازل ہوئی فَقُلْتَا عَلَوْ نَدْعُواْ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ فَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَقُمْ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ان کو کہو اپنے بیٹوں کو لے آو ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں تم بھی اپنی عورتوں کو لے آو ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں تم خود بھی آ جاؤ تم خود بھی آ جاتے ہیں پھر اللہ کے حضور اوپن میدان میں دعا کرتے ہیں جھوٹے پہ اللہ کی لانت اس کو موبالہ کہتے ہیں لیکن نہیں آئے حساد ابن ابی وقاس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں کیا حکم آیا تھا اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ تو کس کو لے کر آئے سیدونا حسن سیدونا حسین سیدونا علی اور حساد کیا تھا اپنی عورتوں کو لے کر آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورت کون تھی سیدہ عائشہ سیدہ حفظہ باقی امارد المومنین لیکن ان کو نہیں لائے سیدہ فاطمہ کو لے کر آئے point to be noted ناصبیوں کے لئے پھکی اگر آپ کو کہے اپنے گھر کی عورتوں کو لے آؤ تو سب سے پہلے بیوی لائی جاتی ہے آیت موبائلہ میں بیوی نہیں آئی سیدہ فاطمہ آئی ہے اگلی کہنا آپ سمجھے ہو بھائی زیاد ابن ارکم نے کیوں کیا صحیح مسلم 6228 کہ بیوی تو آون کے ساتھ کافی عرصہ گزارتی ہے جب طلاق ہو جائے تو وہ اپنے میکے واپس چلی حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں دیتا لیا گیا لیکن اتنی ننگی بات اس لئے ان کو کرنی پڑی اتنی سخت بات تاکہ حق کھل کے بیان ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ دیکھ لیں قرآن میں حکم تھا عورتوں کو لے کر آؤ بیوی نہیں لے گیا ہے سیدہ فاطمہ تو ساتھ لے گیا ہے یہاں سے بھی پانچتاں پاک والا کونسپٹ یہ پاک والا وہ مصومیت والا عقیدے کی میں بات نہیں کر رہا اہل سنت کا جو عقیدہ ہے من حجر اس کی بات کر رہا لہٰذا سیدنا زید ابن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف بلکل درست ہے تیسرا طریق امام ابن ابی آسیم کی کتاب السنہ 1158 نمبر حدیث ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود رابی ہیں کہ غدیر خم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے کہا کہ اے میرے صحابہ کیا تم اللہ کو رب مانتے ہو مجھے اپنا پیغمبر مانتے ہو اس نے کہا بھل آیا رسول اللہ کیوں نہیں پھر کہا تم اللہ اور اس کے رسول کو سب لوگوں سے بڑھ کر معبول سمجھتے ہو نے کہا کیوں نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اگر تم مجھے اور اللہ کو معبول رکھتے ہو پھر فرمایا من کنتو مولاہو فہاد علی مولاہو پھر جس کا مولا میں اس کا مولا علی جگری یار جس کا سورہ التحریم کی آیت نمبر چار میں ہے اللہ کے نبی کا مولا ہے جبریل فرشتے اور تمام صالح مومنین مولا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مولا ہے وہ ان کے دلی محبوب ہے ہم اپنے مولویوں کو بھی مولا نہ کہہ رہے ہوتے ہیں دلی محبوب مشکل کچھ آگا مانا نہیں ہوتا دلی محبوب جگری یار بیسٹ فرینگ چوتھا طریق سنن نسائی القبرہ میں انٹرنیشنل امریکہ مطابق آٹھ ہزار چار سو اٹھتر سیدونا ابو تفیل آمیر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ نو یہ وہ سہابی ہیں جو سب سے آخر میں فوت ہوئے ہیں ایک سو دس ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعد کے بعد سو سال تک زندہ رہے ہیں ابو تفیل آمیر بن واصلہ جنگ جمل سفین نیروان میں سیدونا علی کے ساتھ رہے ہیں کدر سینتیس ہجری میں جا کے جنگ جمل سفین ہو رہی ہیں اور کدر ایک سو دس ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں اور ان کی حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت ہیں اور سیدونا علی سے بھی انہوں نے کئی حدیثیں روایت کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ کھلے میدان میں سیدونا علی رضی اللہ تعالیٰ نو نے یہ سفین کا ہی موقع تھا پبلک کو جمع کیا اپنے ماننے والوں کو جو ساتھ تھے شیعان علی شیعہ کا مطلب ہے گروہ کے بند ہیں تو پھر ان سے وہ حدیث بیان کی کہ ذرا مجھے بتاؤ نا کہ تم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی تھی کہ کئی لوگ گوائی کے لیے کھڑے ہو گئے پھر وہ پوری حدیث بیان کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسیہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائے ہیں اس آیت کے تحت اے صحابہ اکرام اے میرے امتی ہو کیا تمہیں تم مجھے سب سے بڑھ کر محبوب رکھتے ہو سب نے کہا بھلا ہے یا رسول اللہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علیہ کا ہاتھ پکڑا یوں برند کیا صحابہ میں اور کہا من کنتو مولاہو فہذا علیہ مولاہو پھر جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی بھی ہونے چاہیے ہاتھ پکڑ کر اچھا اچھا ابو تفیل آمر بن واصلہ کہتے ہیں یہ حدیث جب میں نے سیدنا علی سے سنی تو میں ہل گیا میں میرے دل میں قلق تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کی حضرت علی کے بارے میں اور صحابہ اکرام علیہ میرے دوان نے گواہی دی اس میں آگے الفاظ یہ موجود ہے کہ اس میں ہی الفاظ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں کہا اے اللہ جو علی سے محبت رکھے اس سے محبت رکھ جو علی سے دشمنی رکھے اس سے تو بھی دشمنی رکھئی یہ بہت بڑی بات ہے ابو تفیل کہتے ہیں میں نے کہا یہ حدیث میں کہتے ہیں باہر نکلا میں نے کہا سب سے سینئر صحابی شروع کے مسلمان ہیں زید ابن ارکم وہ پہلے تیار بیٹھے زید ابن ارکم وہ تو انہوں پولے گا نہیں زید ابن ارکم کون ہے جماعت اسلامی سکول بھی نہیں دار ارکم پولنگے دار ارکم انہی کے نام پر رکھے ہوئے کیونکہ دار ارکم سب سے پہلا گھار تھا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید کیا کرتے تھے زید ابن ارکم کے پاس گئے ان کا زیدہ آپ تو سابقون اور ولون میں سے ہیں مجھے بتائیں حضرت علی نے یہ حدیث بیان کی ہے اور اتنے لوگوں نے گواہی دی ہے انہوں نے کہا تو کیا بات کرتا ہے میں تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہوئی ہے من کنتو مولاہو فعاد علی مولاہو اور اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے یہ وہ حصہ ہے جس کا ابن تیمیہ نے انکار کیا منہ جو سننہ میں پھر شیخ البانی نے پھر صفوں کے صفے کالے کی ہیں کہ ابن تیمیہ میں جلد بازی کی عادت تھی اور مبالغہ آرائی تھی سلسلہ احادیث سہیہ دو ہزار دو سو تیس نمبر حدیث کے کونٹیکسٹ میں شیخ البانی نے سخت گریفت کیے اچھا پانچوہ طریق صحیح مسلم میں تین ہزار سات سو تیرہ ہیں جامعہ ترمزی میں تین ہزار سات سو تینا پانچوہ طریق من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا ہو زیاد بن ارکم سے جابر بن عبداللہ سے رضی اللہ تعالی عنہ چھتا طریق مسند احمد میں ہے انٹرنیسل امریک کے مطابق انیس ہزار تین سو اکیس جل چار صفہ تین سو ستر پر کہ سیدنالی نے جب پوچھا گواہی دو گے اس حدیث کی غدیر خم کی تو تیز صحابہ وہاں پر کھڑے ہوئے اور باقی پوری عدیث وہی ہے سنن نسائی القبرہ والی کہ اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے تو ہمیں تو بڑا فغر ہے ہم تو علی سے ناظرین محبت رکھتے ہیں علی کے دشمنوں کو للکار رہے ہیں الحمدللہ تو اللہ تعالی اسی عمل کے سبب اس عمل کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں محبوب رکھے آمین بھائی یہ خدیرِ خم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کیوں دیا اس کی میں نے حکمت کئی لیکچز میں بیان کی یہ آپ بھی بیان کر دوں یہ آپ خطبہ حجد الودا پہ بھی دے سکتے تھے وہ روایتیں ضعیف ہوں خدیرِ خم اس نوقع پر پہنچ کر سب لوگ عرب کے جا چکے تھے سوائے اہلِ شام کے اور اہلِ مدینہ کے اور اہلِ شام صفین میں سعیدون علی کے خلاف کھڑے ہوئے اور اہلِ مدینہ میں جو کچھ لوگ تھے انہوں نے اہلِ مدینہ کے ساتھ جاتی کی کچھ ان کے ساتھ جاتیاں ہوئی اہلِ مدینہ اور اہلِ شام کو اصل میں ڈرائیا گیا کیونکہ واقعہ حرہ میں اہلِ مدینہ کے ساتھ ظلم کیا عزید نے اور صفین میں حضرتِ معاویہ جو فوج لے گئے وہ شامیوں کی تھی اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ اہلی کے بارے میں یہ کرٹیکل حدیث وہاں پر بیان کی تاکہ شامیوں کو اور اہلِ مدینہ کو ڈر سنا دیا جائے یہ اس کی ٹیکنیکل ریزن تھی یہ کوئی خلافت والا معاملہ نہیں تھا وہ تو بخاری اور مسلم کی متفقن الحدیث ہے صحیح بخاری میں چار ہزار چار سو ساٹھ نمبر حدیث ہے سیدنا طلحہ نے جب پوچھا عبداللہ ابن عبیعوفہ سے کہ بتائیے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع کسی کو منایا انہوں نے کہا کسی کو نہیں منایا آپ نے ہمیں قرآن پر چل لے رہنے کی وسیعت کی تھی یہ جو وسیع رسول والا ایشو ہے یہ اجمع صحابہ ہے میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر پچپن پی وسیع رسول کون ہے اور حدیث قرطاز کا تحقیقی جائزہ وسیع رسول نا سیدنا ابو بکر ہے نا سیدنا علی ہے بلکہ قرآن حکیم ہے سیدنا ابو بکر کی جو خلافت اسٹیبلش ہوئی وہ اجمع صحابہ تھا رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام یہ سارے طریق میں جتنے بیان کر رہوں یہ آپ کو مل جائیں گے سلسلہ احادیث سیعہ میں سترہ سو پچاس نمبر شیخ البانی کے و دوزار دو سو دیس میں سیکنڈ لاس ترک ساتوہ المستدرق للحاکم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق چار ہزار سات سو گیارہ زیاد بن ارکم سے یہ بڑے خطرناک الفاظ ہیں زیاد بن ارکم درجو زیاد بن ارکم دیڑی اور روایتان انہوں نے بیان کی دیا زیاد بن ارکم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا غدیر خم پر کہ میں اپنے بعد دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں قرآن اور اہلِ بیت یہ قیامت تک اکٹھے رہیں گے یہاں تک کہ عوضِ کوسر پہ آکے مجھ سے ملاقات کریں گے قرآن اور اہلِ بیت یہ عوضِ کوسر پہ ملاقات کر کے کیا لینا ہے انہوں نے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے انسار تم پر ظلم ہوگا سبر کرنا یہاں تک کہ عوضِ کوسر پہ مجھے آکے ملنا بخاری مسلم میں حدیث ہے انسار کی محبت ایمان کی علامت ہے انسار پہ ہی تو ظلم کیا گیا واقعہ ہرہ کیوں ہوا تھا قتلِ حسین کے بعد انسار کی اولاد نے پیت ہی زید کی توڑ دی تھی اسی طرح سے اس کو غصہ آیا کہ انسار سبر کر رہا یہاں تک کہ مجھے عوضِ کوسر عوضِ کوسر پہ کیا مٹھائی کھلائی دے گی میں بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے میرے عوضِ کوسر پہ کچھ لوگ آئیں گے اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی یہ تو میرے صحابہ ہیں ایک روایت میں اسیحابی اسیحابی تو میرے ساتھی ہیں میرے صحابی ہیں یہ کیا کرتے ہیں جس طریق میں آتا نا امتی امتی وہ نکال کے تو برلوی دو بنیوں کے پر لگانا شروع کر دیتے ہیں اصحابی اصحابی لکھیں نا مضبط شاملہ میں بخاری مسلم میں کھل جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب ان کو اوزے کو اصل سے بلانے لگوں گا میرے ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور مجھے کہا جائے گا اللہ کے نبی آپ کو نہیں بتا آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے انہوں نے دین میں بیت رہتیں جاری کر میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی سحقا سحقا لمن بدل بعدی ان پر پھٹکار ہو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرا دین بدل دیا اب یہ ایک اور پنڈورا بارکس ہے اس کو میں یہاں پر کلوز کرتا ہوں جسے شوق ہو میری زندگی کا اہم درین لیکچر مسئلہ نمبر 96 عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر جو ہے وہ دیکھ لیں دیکھ لیں ہر ایک چیز میں سے جن برامد ہوتا ہے آٹھوں طریق اس سے ریلیٹڈ ہے غدیر خوم کا تو نہیں لیکن ریلیٹڈ ہے اس لیے میں نے اس کو بیان کرنا ضروری سمجھا المستدر لرحاکم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق چار ہزار چھے سو اٹھائیس اس لیے میں حدیثیں بیان کر رہا ہوں شیخ البانی شیخ زبیرلی زئی امام زہبی امام حاکم رحمہ محمد لاجمہ ان تمام نے ان کی تصحیح کی ہوئی ہے اے میں کوئی کاربینگ نہیں میں حالے میں زئیر حدیثیں بیان کر رہا ہوں تو قوائد اللہ سنابلی کر دیا تو پائی جیسے دس کہتے ہیں مکرن حدیثیں میں صرف سعیدی سے بیان کر رہا ہوں جن کو بڑی اتفاق ہے سبھا یہ حدیث بھی بڑی اہم حدیث ہے ابو ذر غفاری کا غلام تھا ایک ابو ثابت وہ کہتے ہیں میں جنگ جمل کے بعد حضرت ام سلمہ ہماری جو ماں ہیں جو آخر میں فوت ہوئی واقعہ کربلا کے بعد بھی ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کہتے ہیں میں ان کو ملنے گیا امہ نے پوچھا امہ ام سلمہ ہوتے ہیں اگر میں لیکچر دیا نا بنو میہ دے خلاف جتنی حدیثیں ہیں نا جتنی حدیثیں ہیں ممبروں پر لانت کرنے والے کے خلاف سیدن علی کو گالیوں دینے والوں کے پر عطاب سب کی سب ام سلمہ سے ہیں ام سلمہ میں اگر ایک میں پورا لیکچر دے سکتا ہوں کہ انہوں نے جو بنو میہ کے خلاف حدیثیں روایت کی ہیں ام سلمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یہ کوئی بریلوی دیو بندیہ لدیشیہ نہیں تھی بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی یہاں پر بھی ام سلمہ کو وہ تابعی کہتا ہے میں تو جمل سے آیا ہوں تو انہوں نے پوچھا کے بتائیے جنگ جمل میں کیا حال ہوا انہوں نے کہا امہ میں جنگ جمل میں جو ہے وہ سیدن علی کا ساتھی تھا اچھا کہتے ہیں لیکن صبح کے وقت جب میں نے اپنے مخالف لشکر میں حالانکہ وہ تو کتنی حدیثیں ہیں کہ میری ایک بیوی پہ حاپ کے کتے بھونکیں گے حدیث حاپ پہ پورا باپ شیخ البانی نے باندھی ہے میں نے یہ بتر دی اس میں نکل کیا سیدہ عائشہ پہ کتے بھونکیں اس کے بعد پوری زندگی روتی تھی وہ تو ابن زبیر ان کو آگے لے گئے اس کے بعد سیدن علی نے ان کو معاف بھی کیا اور ایک لگ سے ایک ٹاپک ہے مسئلہ 101 میں نہ دیکھ لیں بارال سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو دیکھا دل ڈکمگا گیا کہتے ہیں پھر میں نے جب زہر کی نماز پڑھی تو اللہ نے میرے دل کو مضبوط کر دیا کہ نہیں علی حق پر ہے تو ہم نے جنگ کی اور ظاہر ہے وہ تو کلین سویپ ہوا سیدن علی جنگ جیت گئے تو ام سلمہ نے پتا کیا کہا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ مشاجراتے سے ابا مجھ سے کونڈ ڈسکس کر رہے ہو دو ہی ٹھیک نے انہوں نے کہا ابو ثابت تو نے بڑا ہی اچھا کام کیا میں حضور کی بیوی ہوں میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ قرآن اور علی یہ قیامت تک ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ یہ مجھے حوض کوسر پہ آ کر ملیں اس سے مرادی کے حضرت علی زندہ رہیں گے مراد یہ ہے کہ علی کا جسٹاس ہے اور قرآن یہ ساتھ ہے تو علی اور قرآن ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوسر پہ آ کر مجھے ملیں اوتھے ناجمیاں دی لگے گی پھینٹی حوض کوسر دے تم ملن گئے تو پھر یہ کچھ ہوئے گا نا سحقا سحقا لبن کو یہ رباہ دی وہاں پہ یہ ہوگا اچھا تو یہ الحمدللہ سارے طریق مکمل ہوئے آخر میں میں تین حدیثیں بیان کر کے اس کو کنگلوڈ کرتا ہوں المستضر الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ چار ہزار سات سو سترہ نمبر حدیث ہے ایک طریق شیخ البانی شیخ زبیلی زہی دونوں نے صحیح کا امام حاکم امام زہبی نے موافقت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ہم اہلِ بیعت کے ساتھ جو بغز رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا کہتا ہے جیزید کا معاملہ اللہ پہ چھوڑیں امام زہبی نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا ناصبی زہید تھا اللہ پہ چھوڑیں بغز نہیں تھا جو ممبروں پر لانت کرواتے تھے بوز نہیں تھا یہ پتنی کے ایڈی کوئیشن ہے تو جھوٹا دفاع کرتے ہیں بنو امیہ کا اور اسی کا طریق ہے چارزار ساسسو پارہ نمبر اور سلسلہ حدیث سہیہ میں دوہزار چارسو اٹھاسی شیخ البانی لے کر آئے ہیں یہ بہت خطرناک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی شخص پوری زندگی حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزانہ روزہ رکھے اور اس حال میں مرے کہ اس کے دل میں بغزِ اہلِ بیعت ہے اللہ کی قسم ضرور دوزخ میں ڈال دیے گا وہ تو اڈیاں روائے دینا کس کام دیا نے پائی تو اڈیاں پگڑی ہیں کس کام دیا نے اگر بغزِ اہلِ بیعت ہے بار میں گیا سعودیہ کا پیسہ بار میں گیا ایران کا پیسہ اپنی آہردی فکر کرو دوسری حدیث امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر السدیق رضی اللہ تعالی انہو علیہ السلام کا قول صحیح بخاری میں حضرتِ حسین والے چپٹر میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں والے چپٹر میں نہیں ہے امام بخاری نے پتا سیکھے اہلِ بیعت کون ہے سپیشل اہلِ بیعت کون ہے اور یوشول اہلِ بیعت کون ہے امام بخاری حضرتِ حسین وہاں والے چپٹر میں اس کو لے گئے ہیں تین ہزار ساتسو اکاون سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیו علیہ السلام کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اہلِ بیعت کی محبت میں تلاش کرو یہ ابو بکر صدیق کا فتوہ ہے رفاہِ دین میں تلاش نہ کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اہلِ بیعت کی محبت میں تلاش کرو اور اہلِ بیعت کو نظر دوسین والے چپٹر میں لے کے آئیں تین ہزار سات سوئی کامن اور آخری عدیث صحیح مسلم میں وہ ریپیٹ کر لیں دو سو چالیس نمبر کتاب الایمان میں سید انعالی کہتے ہیں اس اللہ کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کر اس میں سے اناج اگایا اناج اگایا اور ہر مخلوق کو پیدا کیا نبی امی نے مجھ سے اہد لیا تھا کہ اے علی تجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور تجھ سے بغ صرف منافق ہی رکھے گا اب محبت علی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غلوف کریں یہ مشکل کچھ آپ ماننا شروع کر دیں مراد یہ کہ جو ان کے صحیح جتنے بھی فضائل آئے ہیں ان کو مانا جائے الحمدللہ اور ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھی جائے یہ بھائیوں اب آج کی گفتگو کنگلوڈ ہوئی میں آخر میں پھر وہی کہوں گا کہ یہ میرا جو سچ بیپر ہے فائی بی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیولی سنادہ حدیث کی روشنی میں اسے ضرور پڑھیں اہل سنت باگ ڈاٹ کام سے ریسرچ پیپر نمبر فائی بھی ڈاؤنلوڈ کریں میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا امام محمد بن عدریس الشافعی المتوفہ دو سو چار ہجری کے اس مشہور شہر پر جو ان کے دیوان الشافعی میں چھپا ہوا ہے کسی مولوی کی سرد کی ضرورت نہیں ان کی اپنی کتاب ہے دیوان الشافعی اور تمام محدثین چاہے ابن تیمیہ ہوں امام صحبی ہوں ابن کثیر ہوں سب نے اپنی کتابوں میں اس شیر کو نکل کیا ہے چونکہ میرے پہ بھی فتوہ لگنا ہے تو میں بتاؤں کہ میں کوئی اکیلا نہیں ہوں ہمارے بزرگوں پہ ان کے بزرگوں نے فتوے لگائے ہیں امام شافعی سے بڑا کوئی اہل سنت کا امام نہیں ہے آمہ بن حنبل ان کا شگرد ہے اور آمہ بن حنبل صرف حدیث میں ایکسپرٹ ہے امام شافعی وہ ہے جو حدیث میں ایکسپرٹ فکر میں ایکسپرٹ منطق میں ایکسپرٹ ان سے پڑا کوئی امام نہیں ہے اہل سنت کا اور امام بہاری ان کے پوتا شگرد امام ترمزی ان کے پت پوتا شگرد اور خود امام مالک رحمہ اللہ وہ علیہ السلام کے شگرد ہیں دیوان الشافعی میں ان کا شیر ہے اگر آل محمد کی محبت کا نام تم کہتے ہو رافدی ہونا ہے شیعہ بھی نہیں رافدی فَلْ يَشْحَدِ الثَّقَلَانْ اَنِّي رَافَضِي تو جنوں اینس گواہ ہو جاؤ اے بریل بھی ہوگی ہو پندی ہو اہلِ حدیث شیعہ سب کے سب چاہے جنوں میں ہو چاہے انسانوں میں ہو مِنَلْ جِنَّتِ وَنْ نَاس وہ علاوی مِنَلْ جِنَّتِ وَنْ نَاس گواہ ہو جاؤ فَلْ يَشْحَدِ الثَّقَلَانْ اَنِّي رَافَضِي ہاں میں پھر رافدی میں نے رافدی ہونے پر کواہ ہو جاؤ